اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں شہداد علی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹریکس کی دنیا جی دوستو ٹریکس کی دنیا چینل پر سب دوستو کو ویلکم کہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پی ووڈ اپلیکیشن پر جو کافی پرابلم آ رہے ہیں دوستو کو تو وہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں وہ پرابلم آپ کے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں تو ان کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹریکس کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو سب سے زیادہ مسئلہ جو لوگ کو آ رہا ہے کافی لوگ مجھے وارس ایپ پر یہ پیچر سینڈ کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں سے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر یہ دیکھیں تو بہت زیادہ دوست اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ پر یہ آ رہا ہے یو آر بینڈ ٹھیک ہے اگر میں یہ دیکھیں اور دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کافی دوستو نے مجھے بہت سارے دوستو نے وارس ایپ پر یہ ساری پیچر بیچی ہیں سکرین شیٹ بیچی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ بین ہو گیا کیوں بین ہو گیا ہے تو دوستو کچھ چیزیں میں آپ کو کلیر کر کے بتا دیتا ہوں کہ جو بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں نا ریال آپ اس پر فیک ورک کیوں کرتے ہو فیک ورک کرنے والوں کو وہ ریال اپلیکیشن کبھی چھوڑتی نہیں ہے تو کیونکہ پیوٹ اپلیکیشن دیل ہے ہر بندہ جانتا اور اچھی انکم دے رہی ہے اس لئے لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ہیک کرنے کی اس پر فیک ورک کرنے کی تو جو دوستو فیک ورک کرے گا وہ اس پر بین ہو جائے گا تو فیک ورک کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ نہیں سمجھتے اور آپ بین ہو چکے ہیں تو پھر آپ ابھی یہ میری ویڈیو اچھی طرح سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے تو دوستو ایک موبائل پہ اگر آپ پی ورک کے دو اکاؤنٹ ریجسٹر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ایک موبائل پہ دو اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے کی دو یا دو سے زیادہ تو پھر بھی آپ ان کے فیک ورک میں آ جاتے ہیں سکیم میں آ جاتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ کار دیا جاتا ہے بین تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ نے موبائل سے صرف ایک پی ورک اپلیکیشن یوز کریں اس کے علاوہ دوستو اکثر ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیٹ شیئر کر لیتے ہیں اپنا وائ فائی ہارٹ سپورٹ کے ذریعے تو دوستو اس میں بھی کامپنی آپ کا آئی پی ڈریسٹریک کرتی ہے اگر سمجھنے آپ کا دوست بھی پی ورک یوز کر رہا ہے اور آپ بھی لیکن آپ کے نیٹ پہ وہ یوز کر رہا ہے تو پھر بھی آپ اس پہ بین ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں دوستو نہ کریں اپنی موبائل کو اپنے ایک اپلیکیشن کے ساتھ یوز کریں اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں پی ورڈ کو اوپن کر لیتا ہوں جی تو کافی اچھی ارننگ اپلیکیشن ہے کافی اچھی ارننگ دیری ہے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی میرے انتیس دار پاور ہو چکے ہیں اگر کالک کے پاور میرے دیکھیں تو چینوے دار ساسو پاور ہوئے تھے تو اچھی سسٹم ہے اچھا اپلیکیشن ہے لیکن آپ اسے یعنی کی گلت فیک طریقے سے یوز کرنے کی وجہ سے بین ہو رہے ہیں تو میرے بھائی ابھی یہ طریقہ کا استعمال کرنے ایک موبائل پہ صرف ایک اکاؤنٹ یوز کریں تو ابھی جو دوستو بین ہو چکے ہیں وہ اس پہ کیا کریں کیا ان کے لیے کوئی حل ہے اس کا تو دوستو اگر آپ یہاں پہ نیچے آئیں تو آپ کو مل جاتی ہے اپلیکیشن کے یہاں پہ اباؤٹ کی اپشن اباؤٹ کو اپن کر لیں یہاں پہ دوستو نمبر تین کی اپشن ہے کانٹیکٹ آز کانٹیکٹ آز پہ جائیں یہاں پہ دوستو آپ کو اپلیکیشن کا ای میل ڈریس مل جاتا ہے یہ دیکھیں ٹیکنیکل سپورٹ سپورٹ ایڈ دی ریٹ پیوٹ ڈاٹ ون تو دوستو یہ ان کا ای میل ڈریس ہے ای میل ڈریس پہ اپنا پرابلم لکھیں اپنا ایشو لکھیں یا یہاں پہ آپ سوری کر لیں کہ ون ٹائم یو انٹر راؤنگ اکاؤنٹ یا اس طرح کا کچھ سوری کر لیں تاکہ آپ کا یہ بین سسٹم ختم ہو سکے تو ٹرائی کر لیں میں بھی آپ اس بین سے یعنی کہ فری ہو جائیں تو اس کے علاوہ چند ایک ایشو آپ کے دوستو کے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ کلیر کرتا چلتا ہوں دوستو دوبارہ آتے ہیں اپلیکیشن کی طرف تو پہلا سوال سب سے زیادہ مجھ سے ہو رہا تھا کہ بھئی ہمارا اکاؤنٹ بین کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی میں نے کوشش کیا کہ آپ کو کلیر کر دوں ابھی نمبر دو کا جو سب سے زیادہ مجھے سوال آ رہا ہے میں نے کلیر کیا تھا لیکن پھر بھی دوستو کو کافی زیادہ یہ پرابلم پیش آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن آج ہم نے اتنے پاور ارن کیے لیکن اگلے دن وہ کہاں پہ گیا ہے ہمارے پاور تو شو ہی نہیں ہوتا ہے اگلے دن زیرو ہو جاتا ہے تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جن آج جو پاور آپ نے ارن کیے ہیں وہ اگلے دن چلے جاتے ہیں کامپنی کے پاس اور دن تین بجے تین بجے کامپنی ان کو کنورٹ کر کے بی ٹی سی میں آپ کو بی ٹی سی دیتی ہے تو اگر آپ تین بجے کے بعد اپنی اپلیکشن کو لاغن کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سکرین پہ ایک پاوپ اپ نظر آئے گا جس میں انہوں نے آپ کو کہا ہوگا تو نیچے آپ کے بی ٹی سی بتائے ہوں گے کہ آج آپ نے اتنے بی ٹی سی ارن کیے ہیں تو آپ کے روز کمائے گیا پاور زیانی ہوتے بھائی وہ نیکسٹ ڈے آپ کو بی ٹی سی میں کنورٹ ہو کے ملتے ہیں تو یہ سوال بھی کافی زیادہ پوچھا جا رہا تھا یہ بھی آپ کو ابھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ایک دن میں آپ جتنے پاور کماتے ہیں اگلے دن نیکسٹ ڈے وہ بی ٹی سی میں کنورٹ ہو کے آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کافی دوستو کا یہ سوال آ رہا تھا کہ بھائی ہم صرف ایک دن میں دو ہزار پاور ہی کماتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کماتے تو زیادہ پاور کیسے کمائیں گے جی دوستو کامپنی کے رول کے مطابق ابھی جو ریڈ پاور ہے نا یہاں پہ ہم کسی بھی پوسٹ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کرتے ہیں گیٹ ریڈ پاور تو ریڈ پاور ہم صرف ایک دن میں دو ہزار ہی کار سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کار سکتے تو اس سے زیادہ پھر آپ کرنے کے لئے کیا چیز یوز کریں بھائی یہاں پہ ایک دوسری اپشن بھی تو آپ کے پاس ہے شیر فار پاور تو آپ یہ شیر فار پاور یوز کریں یہاں پہ آپ اپنی پوسٹیں جو ہیں وہ وارٹس ایپ پہ اپنے دوست کے ساتھ فیس بک پہ شیر کریں اور اگر کوئی آپ کی ایک پوسٹ پڑھ کے یہاں پہ اپلیکشن کو جوائن کر لیتا ہے تو وہ بھی آپ کے ریفر میں آئے گا اس بندے کا بھی آپ کو دس ہزار پاور ملے گا تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا شیر کریں پوسٹوں کو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ریفر فرینڈ آپشن بھی آپ کو مل جاتی ہے یہاں سے بھی آپ آسانی سے اپنے دوستوں کو ریفر کر سکتے ہیں تو دن میں کوشش کریں دن میں صرف تین سے چار فرینڈ انوائیڈ کریں تین سے چار فرینڈ انوائیڈ کرنے کے آپ کے پاور بنیں گے تیس سے چالیس ہزار تو اگر آپ تیس سے چالیس ہزار پاور کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک دو ڈالر آسانی کے ساتھ یہاں پہ مل سکتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ نے گوھر کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ یہاں سے بھی آپ بھی ارننگ اچھی کر سکتے ہیں تو دوستوں مزید ویڈیوز کے لیے آپ پہ میں اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اوکے دوستو اللہ حافظ